ٹائم ٹونٹی فور نیوز جزبہ سچ دکھانے کا اُلٹا نکلا ہوا ہے کچھ ہی دیر کے بعد میں نے جا کر خود اُس کا مشاہدہ کیا اور اُس کو دیکھا تو واقعی وہ روز مرہ کی طرح گھوما ہوا تھا اور عمومن یہ بھی ہوتا ہے چان کا وجود تو چوبیسو گھنٹے رہتا ہے لیکن چاند نظر آتا ہے رات میں اور دن میں اُس کے نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی میں چاند کی روشنی کا وجود ختم ہو جاتا ہے اس لئے عمومن دن میں چاند نظر نہیں آتا مگر ہوتا ضرور ہے اور لوگوں میں اس چاند کے الٹا ہونے سے ترہ ترہ کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور افوائے فیل رہی ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے کہیں کوئی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی تو نہیں اور ایسے میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں یہ بات ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے اور یاد رہنی چاہیے کہ قیامت تو قریب ہی ہے ہمارے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی حیاتِ طیبہ کے اندر اپنی مبارک جماعت میں صحابہ کو یہ بتایا اور یہ بات صحابہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لئے عام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو بہت قریب بھیجا گیا ہے اور آپ نے اپنی حیاتِ طیبہ میں قیامت کی بہت ساری نشانیاں ارشاد فرمائی ان نشانیوں میں سے آج کے زمانے اور آج کے دور آج کے وقت میں پوری ہو رہی ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں عام طور سے اولادیں اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے لگے گی گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا آج دیکھو آج کے دور میں آج کے زمانے میں زیادہ تر لوگ گانے بجانے ساز باز کے دلدادہ اور گریویدہ ہیں اور اپنے وقت کا بہت بڑا حصہ گانے بجانے اور اپنا دل بہلانے میں گزارتے ہیں اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز ہو جائیں گے اہلیت کا دعویہ کرنے لگیں گے اور ارشاد فرمایا کہ درو دیواروں میں سے آواز آنے لگے گی شراب نوشی عام ہو جائیں گی اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں قرب قیامت کی اپنی حیات تییبہ کے اندر ارشاد فرمائی قرآن کریم کی ایک آیت ہے اخترابت الساعت و انشق القمر جس کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ قیامت قریب آ لگی قیامت قریب آ پہنچی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے آپ سے سوالات کیے تھے اور وہ نئے نئے عجیب عجیب سوالات کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور جاچنے کے لیے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں یا ویسے ہی آپ دعویٰ کرتے ہیں تو حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات میں لوگوں سے لوگوں سے لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور تمام لوگوں نے اس کو دیکھا لیکن وہ اس کے باوجود بھی ایمال لانے سے پھر گئے اور یوں کہہ کر انہوں نے اپنا پیچھا چھوڑایا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی حیات میں چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا بھی قربے قیامت میں سے کبھی کبھار عام انسان یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی سورج کو گرہن لگتا ہے کبھی چاند کو گرہن لگتا ہے چاند کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے کمزور ہو جاتی ہے چاند کا وجود گھٹ جاتا ہے اور کٹ جاتا ہے کبھی سورج کے اوپر بھی اس طریقے کی حالت تاری ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تو لوگوں میں آپس میں اسی طرح کی قیاس آرائیہ شروع ہوئی اس زمانے میں جب چاند کو گرہن لگا تھا یا سورج کو گرہن لگا تھا تو لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اس بات کی تردید فرمائی اور یوں ارشاد فرمایا کہ چاند یا سورج کو گرہن لگ جانا اس سے کسی کے مرنے جینے کا غمی خوشی کا کوئی تعلق نہیں یہ تو اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے اللہ جب چاہے اپنی تخلیق کے اندر اپنی مخلوق کے اندر تغیر و تبدل کر سکتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس طرح کی بات سامنے آئے تو لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ارشاد فرمایا کہ سورج کی رہن کی نماز پڑھیں چاند کی رہن کی نماز پڑھیں توبہ استغفار کریں تو جیسا آج انتیس تاریخ میں تیسرے مہینے میں دوپہر کے وقت تقریباً ڈھائی تین وجہ کے درمیان عام لوگوں نے چاند کو دن کی روشنی میں سورج کی روشنی میں اس کے روز مرہ کے حالات کے خیال خلاف دن میں دیکھا اور وہ بھی اس کو الڈا دیکھا تو اس کے اوپر ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے یہی بات سمجھ میں آتی ہے اور یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوقات کے اندر تغیر و تبدل کا پورا اختیار ہے وہ جس کو چاہے جب چاہے جو شکل دے سکتا ہے بہرحال یہ ایک اچمبے کی اور نئی چیز ضرور ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ و نے قرب قیامت میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت میں سورج آدھا وقت نکلنے کے بعد آدھے دن کے بعد بجائے مغرم میں بجائے پچھم میں ڈوبنے کے آدھے دن کے بعد واپس ہو جائے گا اور پورب کے اندر یعنی مشرق کے اندر ہی وہ چھپ جائے گا یہ بھی آپ نے قرب قیامت میں سے ارشاد فرمایا بہرحال جس طریقے کے دنیا کے اندر حالات ہیں اور عام انسان اسے متاثر ہیں اور نئی نئی باتیں سب کے سامنے آ رہی ہیں یہ تمام حالات اس طریقے کے ہیں کہ سب لوگوں کو اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کو پورا کرنا چاہیے توبہ اور استغفار کا احتمام کرنا چاہیے اللہ سب کو اپنی ذات کا اپنی قدرت کا کامل یقین فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو جس مقصد کے لئے بھیجا ہے اس مقصد کو یعنی اپنی عبادت و بندگی کو پورا کرنے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ساری دنیا کے اندر امن و امان پیدا فرمائے اور یہ بلائی عظیم وبائی عظیم جو کرونا کی دنیا کے اندر فیل رہی ہے اور ساری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لیے ہوئے ہے کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی پریشانی بغیر اللہ کے حکم کے دنیا کے اندر نہیں آسکتی ہاں اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اور واسطہ بن جاتا ہے مگر ہوتا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہے اس لیے تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ تبارک وطالہ اپنی مخلوق پر رحم فرمائے اور اس وبائے عظیم سے عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے اور ساری دنیا کے انسانوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے